کوویڈ نائنڈی کی جو مارا ماری ہے جو کہ حالات ہے اس میں بجلی ملازمتار اور اتنا ہی ہم ہیں جتنا میڈکل سٹاپ کا ہے جنبا سٹاپ کا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو بھی کروڑے سینٹر ہے یا ہسپٹالز ہے وہ بجلی سے ہی چاہتے ہیں بجلی کی اہمیت اتنی ہے جتنا جتنا کہ آج ہوا اور پانی کی انسان تو ضرورت ہے اتنی بجلی کی ضرورت ہے لیکن بعد قسمتی سے پچھلے ہفتے اور لگاتا ہمارے ملازموں کو سڑکوں پر پیٹا جاتا ہے حالات ہے بس پاس بھی ہے تھوڑے کارڈ بھی ہے لیکن پولیس ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے بہرحال پچھلے اسلامباد ہے ہمارے اے ڈیوڈی کو مارا گیا اس کے بعد مجھے اور میرے ایک سانجی کو توٹو گراؤن میں اتنا پیٹا گیا کہ میرا موبائلی ٹوٹ گیا اور ایک آدمی بری طرح سے زخمی ہو گیا حالات ہے ہم نے پولیس کو بارا ہے کہ ہم ایسن سلسلسل سے ہم پیٹیڈی کے ملازمیں اپنی ڈیوٹی آجام دیتے ہیں لیکن نہیں لگتا ہے کہ پولیس یہ جو ہمارے کارڈ بھی پاس ہے یہ مان رہی ہے اور اوپر سے جو مومنٹ پاس ہے وہ گورنمنٹ نے ہمیں ابھی تک تھٹی پرسنٹ سے کم ہی ایشو کی ہے تقریباً ہمارا سٹاپ ہے تین پرسنٹ ملازموں کو جو مومنٹ پاس ہے ایشو کر دیا گیا ہے لیکن گورنمنٹ ٹاسے بس نہیں ہو رہے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اگر یہ مارا ماری نہ ہوگی اور ماہی نمزان کا مین مقدس مین ہے اگر یہی ہار رہا تو ہم اپنا کام سسپن کریں گے اور لوگ سفر کریں گے لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ مقدس آیا میں اور جو یہ مارا ماری ہے کہ ہمارا جو عوام ہے یہ تقلیب میں مختلف ہو اور گورنمنٹ کے پاس ہمارے بہت سے مسائل ہیں جو ہمارے ڈیڈویجرز ہیں ان کی پوری تنکہ نہیں دی جا گیا حالانکہ جمعہ میں جو بھی ٹی ڈیل پی ڈیل ملازمین ہیں ان کو پورا تنکہ دیا گیا چور دو سو پچاس روپے مہینے کو دیا گیا اور ان سے جیسے بیگاری دی گئی لیکن جمعہ میں ان ملازموں کے لئے پھندس دستیاب ہے اور یہ معاملہ بھی ہم نے ایم ڈی جے کی پی ڈی سالہ ہمارے چیف جنرل ایجا صاحب ہے ان کے ساتھ اٹھایا گیا ان نے اشورنس کیا کہ اس مہینے ہم تمام ڈیڈویجرز ہیں کے پھل تنکہ دیں گے لیکن جو ابھی الارٹمنٹ ہو گئی وہی حال ہے کہ پندرہ سو چار سو پونہ سو روپے ملازموں کو ڈیڈویجن بچاروں کو دیا گیا اور جو ہی گارومنٹ نے آٹر نکالا ہے ہم کلاس پورٹ برتی کریں گے جو بھی کلاس پورٹ پوسٹس ویکن ہے ان پر ہم ہنگانی بنیادوں پر برتی کریں یہ خوشن تک اقدام ہے لیکن جو ہمارے ڈیڈویجرز ہیں مختلف محکوم ہیں چاہے بجلی میں چاہے وارٹرورکس میں چاہے پی اچی میں میری التماس ہے کہ جو ہمارا رول ہے رکرمنٹ رول وہ یہ کہتا ہے تین سو اکیس اکاسی جو ہمارا رکرمنٹ رول ہے اس میں صاحب لکھا ہے کہ جب تک آپ کے دپارمنٹے ٹی ڈیل پی ڈیل کو ریگلر نہ کیا جائے تب آپ برتی نہیں گا سکتے ہو اور جو ہمارے چھ آزار چھ آزار کچھ اپلوڈڈ جو بائیومیٹرک ڈیلیویجرز ہیں ان کو ریگلر کیا جائے اس کے بعد اگر گورنمنٹ چاہے تو ان پر برتی کر سکے ہمیں کوئی اتراز نہ ہوگا اگر گورنمنٹ نے ڈیلیویجرز کو بالہ تار رکھ کر ان پر برتی کی تو الیکٹرکل ایمپرائز یونین میدان میں اتر رہے گی اور عوام کو تبلیغ ہوگی اس کی ساری ذمہ داری ملازم پر یہ گورنمنٹ ایڈویسٹریشن آئیت ہوگی میں آپ کے وسط سے یہ کرنا چاہتا ہوں ہم کام کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے جو عوام ہیں اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں جو کہ آج کوویڈ نائنٹین کا معاملہ ہے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاور اکس ہے اب کم ان سے گزارش کروں گا کہ بجلہ ملازمین کو مومنٹ پاس جنا کیا جائے یا تو ان کے ایڈنٹی کارز ایز اکر پر پاس تصور کیا جائے تاکہ ملازم سفر دو اگر اس میں کوئی کوتائی برتی گئی تو ہم عید کے بعد ایک پروگرام دے گئے تو اس کی ذمہ داری ساری